بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کہتے خیر و حفیث ہوں گے زید اللہ سے دعا اللہ پاک صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں صحت اور تا دوستے واللہ بزیند کی اتا فرمائے آمین پیارے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آتھ رہیں آج ہم آپ کو ایک اور دعائی اس کا ہم تعرف کراتے ہیں پیارے دوستو یہ سواگہ ہے آم بزار سے اس کو سواگہ کہا جاتا ہے اس کو سواگہ گئتے ہیں اور اس کو تنکار بھی کہا جاتا ہے بھورک بھی کہا جاتا ہے اور تن خار بھی کہا جاتا ہے اس کے انگلش کے اندر بھوریکس کہا جاتا ہے آم بزار سے سواگہ یا تنکار کہہ کر ہم اس کو جو ہے پنساریوں سے آم یہ مل جاتا ہے یہ ایک آم اشاہور چیز ہے جو پنساریوں کے ہاں آم سستی سے ملتی ہے پیارے دوستو یہ مدنی اور مسنوی بھی جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے یعنی دو طرح کا یہ ہوتا ہے پیارے دوستو مدنی جو ہوتا ہے یہ طبت اور نپال وغیرہ سے ملتا ہے یاتا ہے اور مسنوی جو ہوتا ہے یہ نمک سجی اور بورہ ارمنی وغیرہ سے تیار کرتے ہیں جی پیارے دوستو اس کی مقدار خوراک جو ہے آدھا تا ایک ماشا جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں رنگ کے لحاظ سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے سفید ہے اور تھوڑا در کچھ حرصہ پڑے رہنے کے بعد یہ تھوڑا سا اکسائیڈ بھی بار سے ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے سہاگہ ہے تنکار ہے بوریکس اور اس کو سہاگہ کہتے ہیں جی پیارے دوستو یہ جو ہے کاسر دیا ہے یہ حازم ہے بہترین حازم سمجھا جاتا ہے قاتل جراسیم ہے یعنی جراسیم کو ختم کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے مخرج بلگم ہے یعنی بلگم کو خارج کرنے کے لئے یہ بہت مفید ہے قاسر دیا اور حازم ہونے کی وجہ سے اس کو چورنو کے اندر عام استعمال کرتے ہیں اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سونہ اور چاندی کو جلد پہ گلانے کے لئے بنانے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال کرنے سے سونا چاہنے جلدی پگل جاتے ہیں اس کے علاوہ پیارے دوستو زخموں کو دونے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے زخم دونے سے اس کے جراسیم وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے یہ پاک صاف ہو جاتے ہیں جراسیم سے زخم وغیرہ اس کے علاوہ پیارے دوستو یہ جالی ہے جالی ہونے کی وجہ سے امراض جلدیہ میں اس کا خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ پیرے دوستو مدر بول بھی ہے اور اس کے علاوہ مدر حیض بھی ہے سزاک کے لیے بہت مفید ہے پیرے دوستو مو پک جانا مو کے زخموں کے لیے زبان کا پھٹ جانا اور مسوروں کے زخموں کے لیے اس کو مفید سمجھا جاتا ہے سواگا بریان جن کے سواگا لے کر اس کو کسی باٹی کے اندر طوے کے اوپر آ کر جو ہے اس کو آگ جلا کر خوشک کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سواگا بریان وہ کچھ اس طرح کا بنتا ہے دیکھ لیں یہ سواگا بریان ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے یہ سواگا بریان ہے جس کو طوے کے اوپر باٹی کے اوپر کسی کڑائی کے اوپر رکھ کر جس کو نیچے آگ جلاتے ہیں تو یہ پہلے ڈیلیوں کی شکل میں وزنی ہوتا ہے اور جب یہ بریان ہو جاتا ہے تو یہ ہلکا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بریان سودھا ہے یہ بالکل ہلکا ہو چکا ہے یہ سواگا بریان ہے تو یہ ویسے سواگا تنکار بھی کہتے ہیں اس کو تو پہلے دوستو میں بتا رہا تھا کہ موک پک جانا موک پھٹ جانا اور مسودھوں کے زخموں کے لئے سواگا بریان ایک حصہ اور شہد جو اچھیں اسے لے کر اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں اور ان کے اوپر یہ مرم سی بن جائے گی اوپر لگائیں انشاءاللہ تعالی اس سے مو پک جانا زبان کا پھٹنا اور مسودھوں کے زخموں کے لئے اس سے انشاءاللہ تعالی اس کے لئے مفید ہے پہلے دوستو یہ بابا سیر کے مسودھ کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا مرموں کے اندر اس لئے استعمال کر جاتا ہے یہ سلابت تحال یعنی تلی کی سلابت جو ہوتی ہے اس کے لئے یہ سواگا بہت مفید ہے پہلے دوستو بچوں کو سردی لگ جانا دبہ اتفال نمونیاں اور چھینے کا درد بخار وغیرہ بچوں کو خاص طور پر سردی لگ جانا اس کے لئے یہ بہت مفید ہے یہ سواگا بریان جو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے یہ سواگا بریان ہے سواگا بریان جو ہے یہ پچاس گران اور اس کے اندر لاؤنگ جو ہے وہ آپ بیس گران ملا لیں اور شہد ملا کر عمر کے لئے سے جی آپ چھوٹے بچوں کو جو ہے اس کے موں میں رکھ کر اس کو کھلائیں انشاءاللہ تعالی اس سے سواگا بریان پچاس گران لاؤنگ اس کے اندر بیس گران ملا کر اچھے طریقے سپورٹر کر لیں اور شہد ملا لیں شہد اس کے اندر آپ چار سے پانچ گران ملائیں چھے گران بھی ملا سکتے ہیں اور شہد ملا کر اس کا مجون سا بنا لیں اور بچوں کو حسب عمر کے لئے سے آپ کے دیں انشاءاللہ تعالی سردی لگنا سینے کا درد دبا اور ہرے پیلے دست آنا بچوں کے لئے یہ بہت مفید ہے پیارے دوستو اس سے ایک گولی تیار ہوتی ہے مختلف کمپنیاں جو ہیں مختلف دعا کھانے جو ہیں آپ نے مختلف ناموں سے اس کو استعمال کرتے ہیں نام کے لئے سے اور اس سے عام جو ہے خوب تنکار کہتے ہیں یعنی کہ حب تنکار حب تنکار کے نام سے گولی ملتی ہے وہ جو ہے پیارے دوستو حب تنکار ایک لا جواب گولی ہے یہ ایک تا چار عدد جو ہے وہ استعمال کرنے سے وہ اس کے گزا کے بعد استعمال کرنے سے نیم کرنے پانی سے جو ہے اس کو میردے کے اکثر مراز کیلئے انتہائی مفید ہے میردے کی کمزوری کے لیے میردے کی گرانی کے لیے اور مرٹاپے کے لیے پیٹ کا بڑھ جانا یعنی کہ پیٹ کی تونت کا بڑھ جانا پیٹ میں چربی کا بڑھ جانا چند یوم کے اندرین انشاءالت اللہ اس سے فیدہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کھایا پیا حضم ہو جاتا ہے اور گزا جو ہے جوزوی بدن بند جاتی ہے بھو خوب اس سے لگتی ہے اور دیمی قبض کے لیے یہ بہت مفید ہے حب تنکار اس کے علاوہ مختلف دعا کھانے جو ہوتے ہیں اس کو مختلف ناموں سے فروخت کرتے ہیں اس کا پیارے دوستو اس کے علاوہ یہ جو ہوتی ہے حاضمے کی قوت ہوتی ہے اس کو مضبوط کرتی ہی گولی اس کا کچھ نقصہ جو فارمولا کچھ اس طرح ہے حب تنکار کا سواگہ بریان جو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے یہ سواگہ بریان ہے یہ سواگہ بریان جو ہے یہ بیس گرام خراسانی اجوائن خراسانی جو ہے پچیس گرام اور فلفل سیاہ مرچ سیاہ جسوں کہتے ہیں یہ جو ہے ایک سو بیس گرام اور ساتھ مصبر اچھے والا مصبر ایک سو اسی گرام پیارے دوستو سب چیزوں کا سفوک کر لیں سواگہ بریان بیس گرام اجوائن خراسانی پچیس گرام مرچ سیاہ ایک سو بیس گرام اور مصبر اچھے والا سکوتری بھی جسوں کہتے ہیں ساتھ مصبر اچھے والا ایک سو اسی گرام سب کا سفوک کر کے آپ جا گودہ گیگوار جسوں کہتے ہیں پوال گنتر بھی کہتے ہیں اس سے آپ گولیوں بنالے ملا کر چینے کے برابر پیارے دوستو یہ گولی حسب عمر حسب طاقت کے لحاظ سے ایک تا چار گولی آپ دے سکتے ہیں جو ابھی آپ کو پہلے مراز جو ہے بتایا گئے ہیں مردے کی اکثر مراز کے لیے مطاپک کے لیے پیٹ کے بڑھ جانے کے لیے مردے کی کمزوری کے لیے مردے کی گرانی کے لیے حازمے کو جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور جو ہے مردے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت مفید ہے آپ نے مال سے ضرور مشرع کریں دعوی میں یاد رکھیں پھر نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے آپ نے مال سے آپ نے حکمات سے ضرور مشرع کرنا چاہئے دعوی میں یاد رکھیں پھر نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ